دوسرا واقعہ اپنے دوستی حافظ مقبول صاحب ہونوی انہوں نے فون سے انہوں نے جیل میں فون کی تب ایک عالم دین ہے کہ پوچھ رہے یہاں حدیث میں ایک پڑی ہے بھے عورتہ انہوں لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ اب تو حضور نے منع کی تا کہ انہوں لکھنا نہ آوے یہ حدیث ہے سنائی میں کہ مقبول صاحب ٹھیک نہیں مگر آج تو انہوں نے سناؤ دی کہ ایک پاس ہے تے رسول کریم علیہ السلام دعایا نبی علیہ السلام دی زوجہ متحرہ رسول پاک دی حفظہ دی حضرت عمرہ حضی صاحب زادی اوہ دیکھو ایک اسے ترین بی بی دن مکہ تو حضرتی تھی الشفا بنت عبداللہ شفا بنت عبداللہ بیٹھی سی تعدام کر رہی سی حضرت حفظہ شفا بنت عبداللہ نملا دا دامنونی حضور نے برا کیا نا کوئی بری کہلے دام بہت علاج ہے جس طرح ظاہری علاج ہے اپنے خمیرے وغیرہ ٹکے اس طرح علاج ہے اللہ تعالی نے ایسے کلمیں سکھائے دو مطلب ہیں جنہیں حرام چیزیں حلال بھی ہے اتنا ہی دام حرام بھی ہے جادو وغیرہ اللہ نے انہوں نے اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی صحر کرنا چاہوڑا کفر کرنا چاہوڑا کرے اثر ہو دا بھی ہے گا ہمیں نہیں کہنا اثر ہو دا بھی ہے گا دشمنی پادنی پیار پادنہ بیمار کرنا یہ سہرچ بھی تاثیر ہے بتنا زہرچ ہے گی نا اتنا اللہ نے بیدا کی کی شیطاناں وہ دیتا تے نیک کا نمی دیتا اب تسی اچھے کلمیں پڑھو خود رسول اللہ نے بہت دام کی تیجا سکھایا ہے کہ پڑھ کے پھونکیا کرو حضرت حسن تے حضرت حسین آپ بچے کو زندہ نہ رہے دام کر کے جدا حوالہ دندہ سینا وہ سارے اندھے سوچنے کیا لے آپ پھونک مارتے صحیح بخارج اور نہ آلان دے اے اوہی دامیا جدا میرا بات ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور ساکھے کردا کتھے کرد لائی آپ نے پیاسن حسین کس طرح جلے بندے ہون جو مرضی بکدار ہے اپنی آقبت خراب کرے حضور نے فرمایا جنت دے جوانا دے سردار ہے اور جدا ہے نا دعا نا محبت کردا اور میرے نا محبت کردا اور نا بھوز رکھنا میرے نا بھوز رکھنا تو دام جدا تھی رسول اللہ جی بیوی بے کول حفظہ دے ہو شفاہ بنتے دلہ کر رہی ہیں تو آپ نے ہنا رہا تو علمین حاضر رکعتن عملتے کمال نمتی حال کتابہ کہ جس طرح تمہیں لکھنا سکھاتا ہے میری بیوی نو ایدنا یہ دام بی سکھا دے یہ درہ تیچ کی ویرہ درامہ یہ نو یاد کرا دے جیسے کہ تو نے اس کو لکھنا سکھایا صحیح حدیث کہ لکھنا سکھایا اس تو پتا لگا لکھنا سکھونا ٹھیک ہے مگر حدیث ہوئی ہے کیا کہا ہے نا عورتنا نو سورت نور سکھاؤ لکھنا نسکھاؤ اور تو بڑے بڑے توکھا کہا گیا چھوٹے نہیں بڑے بڑے انتوکھا کہا گیا کہ عورتنا نو نہیں تعلیم دینی تھی پڑھ لیا لکھنا نہیں سکھونا اور امام شوکانی جیسے نے اللہ تعالیٰ کیا لکھنا تو بڑا دار ہے میں نے لکھنا پڑھنا آگیا کہ پتا نہیں کنوں خاتے لکھتے ہیں پھر اے ہو جی خاتے لکھتے ہیں گرنا کیکھتے ہیں حدیث نے آل لکھتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے آکیا کہ انہوں نے لکھنا نہ سکھاؤ وَلَا تُعْلِمُونَ ہننالکتاب اے حضرت عیشہ رزیز دا حوالہ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے فرنایا لَا تُسْكِنُوْ ہننالغُرْف بَالَا خَانِہَا جَنَا نَوْنَا رَكْو چُو بَارَهَا جَنَا اَنَا بَتْا اَوْا تھلے رکھا کرو اور نَا اے نَا نَوْ لِخْنا پڑھنا سکھاؤ اے تو کنیا نے کر لیا کہ بھئی اے نَا نَوْ لِخْنا پڑھنا سکھاؤنا نہیں اوہ در حضور راضی ہو کہ آکھیا کہ جزوں تو میری بیوی نَوْ کِتَابَ سِخَات تھی یا تے دام بھی سِخَات وہ تھے جائے درسیا اے نَا دا حال فرقی نکلیا ایک بھی صحیح نہ نکلی ابن حضر حیث نہیں کیا بھی حدیث صحیح شوقانی کیا ٹھیک ہے اہلے اہلے بندے کیا مگر دو جہاں نے آکیا یار کتنا صحیح انہوں نے چاہ چھوٹھے بڑے ہیں یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ لکھنا نہ سکھو اے ان اون المعبود یہ بہت کیا کتاب بندے حوالے انہوں چوٹھی جل اون المعبود شرابو دعود یہ چودہ اور پندرہ صفحے تھی کہ جنہیں اے حضور رویتہ بے روایاتن ضعیفہ واہیہ سب کمزور سب رد دیئے انہوں نے ایک بھرکے لکھ دیتی ہے کیونکہ اممہ آشاد اے انہوں نے چوبا رہے ہیں وفی سنہ دیئی محمد ابراہیم شامی منکر حدیث ومنالوزائی کہ دے اندر محمد میں ابراہیم شامی ہیں راوی بلکل دلوں کا نوالی راوییاں چاہتے ہیں جنہیں اپنے کلوں بنا وڑا کے انہیں صفحے لکھ کے اللہ دے بندے نے سمجھایا وہا زی رضایات کلوہا ضعیفتن جدہ بل باترہ جنہ جنہوں نے لکھنا نہ سکھو سب ضعیف ہے اور باترہ غلط ہے اے نمونہ ایسو جیدہ جنہوں نے ایک سبق دیتا رہا کہ علم حدیثی قدر بیٹھے دل سے اللہ دے رسول نے یہ باتنا دیتا ہے انہوں نے سینے نہ لائیے انہوں نے پڑھئے ارود دریئے نہ کچھ سکھئے کہ کس طرح اللہ دے رسول نے ان لوگوں تک دین پوچھایا بڑے شوق نہ لوگ سفر کر کر دین سکھ دے رہا تو کئی پھر عالم کہتے ہیں بیٹھا مفض میرے کو سون رہا ہے حالانکہ جائے تنہوں میں اپنا سفر سنا ہوں میں کنی دنیا جو رہا ہوں تنہوں پتا لگے بھی علم درہ ہے کدے رات چل جائے انسانوں حاصل ہو گیا تو دو حدیثان ہم انہوں نے تاورجے تحقیقیلی لوگوں نے آکھے آسیتے آگے وہ پڑھ دیتے ہیں توڑے سامنے وہ اس تو بات اثر